اسلام علیکم ڈیر ویورز آج کا ہمارا ایڈیٹوریل ہے نیو پریزڈنٹ یعنی کہ نیا صدر اور یہ ٹین تھ مارچ ٹونٹی فور کا ایڈیٹوریل جو ڈیفیکلٹ ورڈز یوز ہوں گے اس ایڈیٹوریل میں ان کو ایک دفعہ گھترو کر لیتے ہیں ٹینیور وقت کو کہتے ہیں اہود کے کہتے ہیں ڈیوریشن کو کہتے ہیں انکمبنسی ٹرم سینونیمز ہیں دسمیسل اور ریموور انٹونیمز ہیں اور چیسٹریٹڈ ارینج کوارڈینیٹڈ یا پھر جس کو آپ نے بڑھا چڑھا کے پانی دے کے بڑھا کیا ہو پودے کو اس کو بھی اور چیسٹریٹڈ کہتے ہیں منازم کرنا ارینج اور کوارڈینیٹڈ جبکہ ڈس آرگنائزڈ اور کائٹک اس کے انٹونیمز ہیں سوشو پولیٹیکل سوشو پولیٹیکل ہوتا ہے یعنی کہ سیاسی اور سماجی سوشو پولیٹیکل سوسائٹل یعنی مہاشرے کا ارپولیٹیکل اس کا انٹونیم ہے لیگرڈ سوشت ہونا لیگ ہونا پیچھے ہونا جو پیچھے رہ جاؤ سلگرڈ اور سٹیگلر اس کے سنونیمز ہیں جبکہ ڈیلیجنٹ اور پرامپٹ اس کے انٹونیمز ہیں باسچن باسچن جو ہوتا ہے جو گڑ ہو جو جہاں پہ فٹ ہولڈ بڑا سٹرانگ ہو اس کو محافظت کا کہا گیا ہے یعنی کہ محافظت یعنی کہ جو بلکل محفوظ محسوس کیا جاتا ہو گڑ سٹرانگ ہولڈ اور فارٹریس اس کے سنونیمز ہیں ویکنیس اور ولنر ایبیلیٹی اس کے انٹونیمز ہیں مینڈیٹ حکم کو کہتے ہیں آثورٹی ڈیریکٹیو اور اس کے انٹونیم ہے پروہیبیشن اور بین لیوریج لیوریج دینا کسی کو بینیفیٹ دینا اور اس کے سنونیمز ہیں انفلوینس ایڈوانٹیج اور انٹونیمز ہیں ویکنیس اور ہینڈیکیب ایکری مونی تلخی یعنی کہ بیٹرنیس ہوسٹیلیٹی سختی اور ہارمونی اور گوڑویل اس کے انٹونیمز ہیں کمپلشن کسی کو مجبور کرنا کوئرشن اور کنسٹینٹ اس کے سنونیمز ہیں ویلنگنیس اور چوائس اس کے انٹونیمز ہیں ایکسپیڈینٹ جو مفید ہو فائدہ مند ہو اس ایڈیجیکٹیب جیوز ہو ہے ایڈوانٹیجیس اور پریکٹیکل اس کے سنونیمز ہیں جبکہ ایڈیس ایڈوانٹیجیس اس کا انٹونیم ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ پیج تھوڑا سا یہاں پہ رکنا پڑے گا ہمیں اچھا جی نیکسٹ پیج ہمارا ہے آوست کسی کو نکال دینا پاور سے ایکسپیل اور ریموو اس کے سنونیمز ہیں ریٹین اور کیپ اس کے انٹونیمز ہیں ابڈیکیٹ ابڈیکیٹ ہوتا ہے کسی کو کٹ آف کر دینا جو دست بردار ہو جانا جو چھوڑ کے چلا جائے لینکوش اور ریناونس اس کے سنونیمز ہیں جبکہ ریٹین اور ہولڈ اس کے انٹونیمز ہیں فیکیلٹیز صلاحیت ایبیلیٹیز اور کیپیبلیٹیز اس کے سنونیمز ہیں ڈیسابیلیٹیز اور ویکنیسز اس کے انٹونیمز ہیں لیش ہے ڈیدھر ہے ریسٹین ہے کسی کو باندھ کے رکھنا لیش اور اس کے انٹونیمز ہیں فریڈم اور ریلیز انڈیپنڈنٹ آزاد کو کہتے ہیں جبکہ اس کے ایٹونموس اور شرف ریلینت سنونیمز ہیں جبکہ دیپنڈنٹ اور ریلائنٹ اپنے ایڈیٹوریل کی طرف نیو پریزیڈنٹ نیا صدر دا سوری ہی واز دا کنٹریز فسٹ سیویلین پریزیڈنٹ وہ ملک کا پہلا سیویلین صدر تھا تو کمپلیٹ جس نے پورا کیا ہز ٹینیور اپنا اہود اپنا وقت ناو اب عصف علی زرداریز الیکشن عدف علی زرداری کے انتخابات ایز پریزیڈنٹ صدر کے طور پر will take him the first پاکستانی اس کو پہلا پاکستانی بنا دیں گے to hold that office twice جو دو دفعہ یہ ادا رکھے گا it is evident یہ واضح ہے یہ ظاہر ہے that his style of politics اس کا جو طریقہ کار ہے سیاست کا has kept اس نے رکھا ہے currency in the corridor جو طاقت کے دروازے ہیں ان میں پیسہ of power طاقت کا despite the many social political changes کئی ساری سیاسی اور سماجی تبدیلیوں کے باوجود this country has seen اس ملک نے دیکھا ہے since the last time he occupied آخری وقت جب اس نے قبضہ کیا ہوا تھا the presidency صدارت پر it is یہ ہے undoubtedly بلا شبا a remarkable comeback ایک غیر متوقع یا ایک بہت اہم واپسی orchestrated by sharp political mind جو کہ منظم کی گئی تھی ایک تیز سیاسی دماغ کے ساتھ according to the public opinion لوگوں کی رہے کے مطابق polls جو انتخابات ہوئے conducted in run up to the general election جو عام انتخابات تھے and published through national media جو قومی میڈیا پر آئے the pp was always a distant laggard compared to the pmln and pti the pp people party was always ہمیشہ تھی a distant دور laggard جو پیچھے تھی compared اگر موازنہ کیا جائے to the pmln پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ and pvti اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ with the fortune of messes عاصف زرداری جو عاصف علی زرداری کی خوش قسمتی ہے and بلاول بٹو زرداری اور بلاول بٹو زرداری کی looking modest جو کمزور دکھائی دیتے تھے outside their traditional bastion جو ان کا سیاسی گڑھ ہے most attention زیادہ توجہ had remained رہی ہے on their bigger rivals ان کے جو بڑے مقابلے والے yet تاہم it was the pp یہ پاکستان people party تھی which somehow جس نے بالاخر emerge ظاہر ہوئی as the strongest party سب سے طاقتور جماعت after the ee cp announced election commission of پاکستان نے جب اعلان کیا its results اپنے اعلانات کا of the general election عام انتخابات کا which ensured a split mandate جس نے یہ یقین دہانی کرائے جو mandate ہے اس میں تقسیم ہے یا distributed mandate ہے کسی کو clear mandate نہیں ملا مسٹر زرداری had quietly gained مسٹر زرداری نے جناب زرداری نے خاموشی سے حاصل کیا immense leverage بہت ساری آزاد دی over the political configuration سیاسی جوٹوڑ میں due to the bitter acrimony اس قڑوی اور سختی کے باوجود between his rivals جو اس کے rivals کے درمیان میں تھی یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی میں his party offered اس کی جماعت نے پیش کیا both the bigger parties دونوں بڑی جماعتوں کو an opportunity ایک موقع to form the government کے وہ government بنائیں while making it clear جبکہ اس نے واضح کیا its support اپنی مدد اپنا سہارہ would require several important constitutional posts in return اس کے بدلے میں اس نے آئینی اہم عوضے مانگے when the PTI refused to bargain جب پاکستان طریق انصاف نے bargain کرنے سے انکار کیا the PMLN whether under compulsion or considering it politically expedient آیا کہ وہ مجبوری میں تھا یا سیاسی طور پر فائدے میں تھا انہوں نے eventually made the deal آخر کار انہوں نے جو ہے وہ deal کر لی as a result نتیجہ کے طور پر the next regime جو آنے والی یا اگلی حکومت ہے will have a PMLN led government overseen by the PP جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ government چلائے گی اور اس کی دیکھ بال یا اس کو overseer کرے گا اس کی نگرانی کرے گا پاکستان people party from its constitutional ports اپنی اینی عوضوں کے ذریعے سے it will be interesting یہ بہت دلچسپ ہوگا to see دیکھتے ہوئے how the arrangement will pan out کہ یہ جو ترتیب ہے یہ کیسے چلے گی کیسے کام کرے گی دو ایشنل یونیٹی اگرچہ ایک قومی اتحاد گورنمنٹ ہیڈ لانگ بن پریزنٹڈ جو یعنی کہ ایک نیشنل یونیٹی ایک ملک یعنی قومی اتحادی گورنمنٹ کی ضرورت تھی ایک خواہش تھی پاکستان کے کئی جو بہران ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے جو گنتیاں یا اندازیں لائکلی دیڈ نٹ فیکٹر ان علاج آخر کار کام نہیں آئے جو ایک مضبوط طاقت والی اپوزیشن کو چونہ گیا یا اس پہ خوش ہوئے ایک مضبوط بیانی کے ساتھ جو یہ شکار ہوئے ہیں ظلم کا سچ این جس طریقے سے ایرینجمنٹ ایرینجمنٹ کی ضرورت تھی اگار آف لیجٹیمیسی یعنی ایسا لباس جس کو قانونی شکل دی جائے جو ابی کے انتخابات یہ دینے میں ناکام رہے مسٹر زرداری ایز اکین پلیئر زرداری جو ہے یہ ایک اہم پلیئر ہے خلاڑی ہے آف کافی ہاتھ تک جو مناسب لگتا ہے ہی ہی ایرینجمنٹ اس نے اپنا راستہ بنایا ہے انتو پلیئر سدارت کے لئے پہلی دفعہ ایک مشکل طریقہ کرتے ہوئے جو ہوا یعنی جس میں پہلے اس نے آرمی چیف جو پہلے تھا جنرل پروید مشرف اس کو نکالا فرام آفیس آفیس سے یعنی دو بائیان تھی پہلے میں اس نے جنرل مشرف کو نکالا اب اس نے کمپلیکس گیم کی اس نے پھر رکھا اس آفیس کو یعنی پریزیڈنٹ را فر فول فائیو پورے پانچ سال ترم دیوریشن کے لئے باوجود اس کے اس پر پریشر ترد دباؤ تھا جو طاقتور حلقے تھے جو چھوڑ دے ترک کر دے جو اس کی جتنی قابلیتیں ہیں ان کی ضرورت ہے بائی نیو سیٹ اپ میں اگر یہ امید رکھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اپنی منزل کو یا اپنی گول کو اچیف کرنے کے لئے کچھ ایسے لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے اپنے آپ کو رکھا ہے اپنا جو اس کا عزلی مقابلے میں ہے یا اس کا عزلی جو باندھ کر اور یہ ہمیشہ اپنے مفادات کا خیال رکھے گا کسی اور مفاد کے اوپر کسی اور کے مفاد کی بجائے یعنی اپنے مفادات کا خیال رکھیں گے دیکھنے دیکھنے پاکستان پاکستان پیپل پارٹی چاہتی ہے اور اینڈ اینڈی اینڈی پیپننٹ آرڈنٹی اپنی پہچان الگ سے پہچان انڈر بلاؤل بٹو زرداری کے نام سے دیر فور یہ اس لیے کرے گی دیکھنے میں دیکھنے میں دیکھنے میں دیکھنے میں دیکھنے میں دونوں یہ جماتیں کس طریقے سے لے کے چلتی ہیں اب اردو کی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں وہ ملک کے پہلے سیویلین صدر تھے جنہوں نے اپنی مدت پوری کی اب آصف علی زرداری کا صدر منتخب ہونا وہ پہلے پاکستانی بن جائیں گے جو دو بار اس عوض پر فائز ہو جائیں گے واضح ہے کہ ان کے طرز سیاست نے اقتدار کے گلیاروں میں کرنسی کو برقرار رکھا ہوا ہے اس کے باوجود کہ اس اس ملک نے آخری بار صدارت پر براجمان ہونے کے بعد کئی سماجی سیاسی تبدیلیاں دیکھی ہیں بلا شباہ یہ ایک شاندار واپسی ہے جسے ایک تیز سیاسی ذہن نے ترتیب دیا ہے عام انتخابات سے قبل کیے گئے عوامی جائزوں کے مطابق اور قومی میڈیا کے ذریعے تشیر کی گئی پیپل پارٹی ہمیشہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے مقابلے میں بہت پیچھے رہی مجسرز سوری میسرز آصف زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی خوش قسمتی اپنے روایتی گھر سے باہر معمولی دکھائی دے رہی تھی زیادہ تار توجہ ان کے بڑے حرفوں پر مرکوز تھی کہ ای سی پی کے عام انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد سب اس کے باوجود یہ پی پی تھی جو کسی نہ کسی طرح سے مضبوط جماعت بن کر ابری جس نے منقسم منڈیٹ کو یقینی بنایا مسٹر زرداری نے اپنے حریفوں کے درمیان تلقی کی وجہ سے خموشی سے سیاسی ترتیب پر بہت زیادہ فائدہ اٹھایا تھا ان کی پارٹی نے دونوں بڑی جماعتوں کو حکومت بنانے کا موقع فرام کیا جبکہ یہ واضح کیا کہ اس کی حمایت کے بدلے میں کئی آئینی عوضوں کی ضرورت ہوگی جب پی ٹی آئی نے سعودے بازے سے انکار کر دیا تو مسلم لیگ نواز نے چاہے مجبوری میں یا اسے سیاسی طور پر فائدہ مند سمجھتے ہوئے آخر کار ڈیل کر لی اس کے نتیجے میں اگلی حکومت مسلم لیگ نواز کی قیادت والی حکومت ہوگی جس کی نگرانی پی پی وی اپنے آئینی عوضوں پیش کیا جا رہا تھا لیکن ان کے حسابات میں ممکنہ طور پر اس کے شکار کے ارد گرد ایک مضبوط بیانیہ کی وجہ سے ایک بڑی آوازی مخالفت کا انصر نہیں تھا اس طرح کے انتظامات کے لیے قانونی حیثیت کی بھی ضرورت تھی جسے حالیہ انتظامات دینے کی دینے سے کاثر تھے مسٹر دداری پاور گیم کے ایک پر جوش کھلاڑی ہیں اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں انہوں نے ایک پہچیدہ حکمت عملی کا استعمال کرتے ہوئے پہلی بار ایوان صدر میں قدم رکھا تھا جس میں اس وقت کے آرمی چیف کو جنرل پرویز مشرف کو عوضے سے اٹانے کے لیے استعمال کرنا شامل تھا اس کے بعد انہوں نے اقتدار چھونے کے لیے طاقتور حلقوں کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا کرنے کے باوجود اس عدو کے پورے پانچ سال مدت کے لیے برقرار رکھا تھا اس کی تمام فیکالٹیز کو نئے سیٹ اپ کی ضرورت ہوگی اگر وہ اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہونے کی امید رکھتا ہے یقینکنان کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی نے محض اپنے رویتی حریف کو پٹے پر رکھنے کے لیے خود کو کھڑا کیا ہے اور یہ کہ وہ ہمیشہ اپنے مفادات کو کسی اور کے اوپر رکھے گی دونوں پہلے ایک ساتھ کام کر چکے ہیں لیکن پیپل پارٹی بھی مسٹر بھٹو ذرداری کی قیادت میں ایک آزاد شناخت چاہتی ہے لہذا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ دونوں جماعتیں آخر کس ترتیب پر پہنچتی ہیں سو یہ تھا آج کے ایڈیٹوریل چینل کو لازمی سبسکرائب کریں یہ آپ کا اپنا چینل ہے جس سے آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں انگلیش لرننگ کے حوالے سے اور پولیٹکس میں ڈیپ ویو رکھنے کے لئے اور کرانٹ حفیز کے اوپر نظر رکھنے کے حوالے سے ملتے ہیں نیکس سیشن میں اللہ حافظ